دوستو بیس اکٹوبر کو دس اہرے کے اوثر پر آپ سبی کے بیچ ٹائگر سروپ کی موشن انٹیسپیٹڈ اور مچ اویٹڈ فلم گنپت ریلی جونے والی ہے جی ہاں دوستو آپ سبی کے بیچ بیس اکٹوبر کو سینما گورو میں دستک دینے والی ہے ٹائگر سروپ کی فلم گنپت واقعی میں دوستو جس طرح آڈینس کے بیچ اس فلم کو لے کر ہائپ بنا ہوئے دوستو سیرو خان کی فلم جوان اور سنی دبل کی فلم گدر ٹو سے کم نہیں ہے جی ہاں دوستو واقعی میں بہت ہی جبردست کبرج بنا ہوئے آڈینس کے بیچ اس فلم کو لے کر ایسے میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ دوستو فلم کی ایڈوانس بوکنگ انڈیا کے اندر چال ہو چکی ہے جی ہاں دوستو واقعی میں ہمیں فلم کی جو ایڈوانس بوکنگ دیکھنے کو ملی ہے واقعی میں دوستو جبردست ہے فلم کی ایڈم آنس بوکنگ سے سا پتہ چل رہا ہے وہاں کئی میں دوستو فلم کی کمائی دے کبھی سا پتہ چل چکا ہے کہ فلموں کو لے کر کتنا جبردست کا ہائپ بنا ہوئے آوڈینس کے بیچ اور کس قدر فلم اپنے اپنی ڈے پر کمائی کرنے والی ہے تو دوستو آج اس وقت میں ہم جانیں گے کہ ٹائگر سروف کے فلم گن پتب تک ایڈم آنس بوکنگ سے انڈیا سے کتنے کروڑ روپے ہی کمائی کر چکی ہے تو وہاں دوستو فلموں کو ہیٹ ہونے کے لیے کتنے کروڑ روپے ہی کمائی کرنے پڑے گی تو دوستو بس آپ لوگ میرے اس وقت کے ساتھ آخری تک بنے رہیے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ ٹائگر سروف کو دل سے لائک کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس وقت کو لائک جرور سے کر دیجئے گا یقین نہیں کریں گے کہ اس قدر اس فلموں کو لے کر آڈینس ایکسائٹڈ ہیں کہ دوستو جیسے یہ فلم کی ٹریلر ریلیج ہو جیہاں دوستو پانچ دن ہوئے فلم کی ٹریلر ریلیج ہوئے اور جیسے ہی فلم کی ٹریلر ریلیج ہوئے انٹرنیٹ پر چھا گئے جیہاں دوستو برپور تعریف کرنے لگے آڈینس جتنے بھی آڈینس اس فلم کے ٹریلر کو دیکھیں واقعی میں دوستو ان کے مجھ سے صرف یہی سننے کو ملا نائس ویری نائس آؤٹسٹینڈنگ واؤو ٹائگر سروف کی ایکسن سینہ میں ٹریلر میں کافی جم کے دیکھنے کو ملی ہے چلتا ہے کہ گھنپت کے ٹریلر کی سروعات ایک الگ دنیا سے ہوتی ہے جو سال دوستر کی دنیا ہے جیہاں آپ لوگ بلکل صحیح سن رہے ہیں جس میں امیر اور گریب کے بیچ کے فرق دکھائے گیا ہے اسی دوران گریبوں کی دنیا میں ایک امیر سیطان کی انٹری ہو جاتی ہے جس کے لیے صرف پیسہ ہی مائنے رکھتا ہے اور اس سیطان کو مارنے کے لیے ٹائگر سروف فلم میں انٹری کریں گے واقعی میں دوستو ان کی ایکسن سین ان کی ایکٹنگ اور پرفارمنس فلم میں کافی جبردست ہونے والی ہے جیہاں دوستو ٹریلر میں تو آڈینس کا دل جیتی ہی لی ہے ٹائگر سروف ہے اور سینما گورو میں بھی آڈینس کا برپور دل جیتنے والے ہیں ٹائگر سروف وہیں دوستو اگر بات کریں فلم کے اب تک کے ایڈوانس بوکنگ ریپورٹ کو لے کر تو دوستو بتایا چلے کی فلم کی ایڈوانس بوکنگ چال ہوئے ابھی چھ سات گھنٹے ہوئے ہیں کے والے اور دوستو جیسے ہی فلم کی ایڈوانس بوکنگ چال ہوئے آڈینس ٹوٹ پڑے اس فلم کی ٹکٹس کو بائی کرنے کے لیے جیہاں دوستو دھر بک کر رہے ہیں اس فلم کی ٹکٹس کو آڈینس سے بتا دی کی دوستو انسیار دلی پونے ہیدراباد چننائی بینگلورو واقعی میں دوستو ہر جگہ فلم کی ایڈوانس بوکنگ ہمیں تابر توڑ دیں گے نے کو مل رہی ہے جیتنے بھی اسٹیٹ ہیں انڈیا میں سبھی جگہوں پر فلم کی ایڈوانس بوکنگ تابر توڑ ہو رہی ہے وہیں ایڈوانس بوکنگ ریپورٹ سے پہلے میں آپ لوگ کی جانکاری کے لیے میں آپ لوگ کو بتا چلوں کی فلم میں ٹائگر سروپ کے ساتھ امیتا بچان کریتی سنانو ایلی اور آملیٹ رول میں دیکھنے کو ملیں گی واقعی میں دوستو ان سبھی کی ایکٹنگ اور پرفارمنس ان سبھی کی ایکسن سینز کافی جبردست دیکھنے کو ملی ہے ٹریلر میں ہمیں وہیں بتا دیکھیں فلم کو دو سو کروڑ روپے کے بالے بجٹ میں بنایا گیا ہے فلم کا بچہ لبک دو سو کروڑ روپے کریم مانا جا رہا ہے وہیں دوستو بتا دیکھیں فلم کا آپ تک ایڈوانس بوکنگ انڈیا سے لبک دوستو چالیس لاکھ روپے کریم ہو چکا ہے یہاں دوستو چالیس لاکھ روپے اس سے آپ لوگ اندازہ لگائی سکتے ہیں کہ دوستو فلموں کو لے کر کس قدر برج بنا ہوا آڈینس کے بیچ یہاں پہ آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں کہ ان چھ گھنٹوں میں فلم چالیس لاکھ روپے سے بھی زیادہ کمائی کر رہی ہے وہیں دوستو بتا دیکھیں فلم کا جس طرح برج بنا ہوا آڈینس کے بیچ اس فلم اپنے فرز ڈے پر انڈیا منٹ سے چالیس سے پہتالیس کروڑ روپے کریب کمائی کرنے والی ہے تو یہی فلم کا ہمیں ورلڈ وائٹ کلیکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے لگوگا اسٹی سے پچاسی کروڑ روپے کریب یہاں دوستو اپنے فرز ڈے پر فلم ہو ورلڈ وائٹ سے اسٹی سے پچاسی کروڑ روپے کریب کمائی کر سکتی ہے